السلام علیکم قبیر بھئی آپ نے تو موٹسیکل پوری کھولی گئے تو اس میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں آج ذرا سمجھا دیکھیں یہ پوری موٹسیکل آپ نے کس وجہ سے کھولی ہے سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے ٹوننگ کریں گے ایر فلٹر اس کا چینج کریں گے الائیمنٹ کریں گے اس کے پرانٹ فور کریں گے اس کے بعد جو یہ فل باڈی گریسن کریں گے چاہ تو قبیر بھئی ابھی جو آپ نے یہ ٹائر کھولا ہوا ہے تو یہ الائیمنٹ کے لئے جی جی اس میں میں یہ الائیمنٹ کے لئے ہم نے کھول ہے جی اچھا اور یہ ٹوننگ بھی ہو رہے ہیں تو ٹوننگ کیا فائدہ ہوتا ہے ٹوننگ کرنے سے ٹوننگ سے اس نمبر ہم کس کے یہ صاف ہو جاتے ہیں ایر فلٹر بھی صاف ہوتے ہیں ٹوننگ سے اور یہ چینگراری وغیرہ یہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں چین وغیرہ اذا ابھی اس کا یہ فرنٹ تو کھولا ہوا نہیں ہے ابھی کھولیں گے فرنٹ نیا تو ٹھول پیرمنٹ کھول لیں تو رہے ہیں اس کو تلانگی ہے ایسا ہم اس کا گھر جاتا ہے اور دوسری بات جو اس کا شاعت اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہندل اس کا سخت ہوتا ہے اس کے اندل وہ کھرے ہوتے ہیں ہو decent گر جاتے ہیں استے ہیں ہندل ہوتا ہے اور شاعتاں بھی اس کے سخت ہوتا ہے اور اس میں گڑز آواز بھی آتے ہیں کہ جو خانفور ہم کرتے ہیں اس کا ہندل بھی نرم ہو جاتے ہیں شاکس بھی نرم ہوتے ہیں جو آواز اس میں آتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں اچھا کبیر بھئی ذرا یہ سمجھا دے کہ یہ ٹویننگ میں کیا کیا کرنا ہوتے ہیں ٹویننگ میں کیا کیا کام ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ میکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ فل ٹویننگ ہے خوش لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ٹویننگ ہے تو ضرمی سویٹ ٹویننگ پر سمجھا دیں کہ ٹویننگ میں آخر ہوتا کیا ہے ٹویننگ میں کیا کیا کام مکینک کو بتانے ہوتے ہیں ٹویننگ میں سب سے پہلے اس ملے اس کے کھولتے ہیں مگنٹ کور اندر سے اس کے صفائی ہوتی ہے یہ چینگراری کا صفائی ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کے پلک کھولتے ہیں پلک کا صفائی ہوتا ہے ٹپٹ وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس کو صفائی دے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کسٹمر کا کھول کا خرشہ بھی کم ہوگا اور گاڑی بھی صحیح ہو جائے گا اور یہ مگنٹ کور کے اندر یہ گند وغیرہ ہوتے ہیں اس ملے یہ صاف ہوتے ہیں اور فیلٹر کو صاف کرتے ہیں اندر یہ چینگراری ہوگا ان کو صاف کرتے ہیں اچھا کبیر بھئے یہ بھی یہ فل باڈی گریسنگ کر رہے ہیں تو گریسنگ کا کیا کیا فائدہ اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے گریسنگ کے اندر گریسنگ اس وجہ سے کرتے ہیں اس ملے اس کا جو ایکسل ہے ایکسل زنگ پکڑتے ہیں تو اس کو گریسنگ کرتے ہیں اور پجلے شاک کے شاکوں کو گریسنگ کرتے ہیں تو اس سے گھڑی نرم ہو جائے اور ایکسل شور آتے ہیں پجلے شاکوں میں یا ایکسل میں وہ شور ختم ہو جائے اس سے جی ابھی ایکسل ہم کھولتے ہیں جی ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح زنگ پکڑا ہو رہے ہیں یہ ہمارے میکنک کھول رہے ہیں جس کے اندر زنگ ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی جب شور کرتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ سارا زنگ پکڑا ہوئے سفید زنگ اس کو ابھی ہم گرینڈر سے صاف کریں گے اس کو گریس کریں گے پھر دوبارہ اس کو فیٹ کر دیں گے دیکھے جی ابھی یہ صحیح صاف ہو جائے گا انشاءاللہ کبیر بے یہ تو کافی صاف ہو گیا ہے جی جی ماشاءاللہ ابھی اس کو گریس کریں گے اور دوبارہ فیٹ کر دیں گے اس کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کو بس استاز گریس کر رہے ہیں ہمارے میکنے کے جتنے بھی ہمارے ہوئے سبسکرائبر ہیں آپ بھی آجے خوشال ہونڈا سنٹر میں انشاءاللہ آپ کو صحیح کام کریں گے آپ کے بائیگ میں سب کا تسلیح بہت کام ہو جائے گا انشاءاللہ بھکا اچھا کبیر بھئی آپ تو ایلائیمنٹ آپ نے سٹارٹ کرتے تو ایلائیمنٹ کا میں سمجھا دیں کہ ایلائیمنٹ میں کیا کیا اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا ہوتا اور کس وجہ سے کرنا ہے ایلائیمنٹ اس وجہ سے کرتے ہیں جی کہ یہ اکثر ایلائیمنٹ اس کے لیوز ہو جاتے ہیں اس میں لیوز ہونے کی وجہ سے اس میں وہ چال آجاتے ہیں چال سے یہ ریم بھی ٹوٹنے کا خطر ہے اور وہ ڈرم بھی ٹوٹنے کا خطر ہے اگر یہاں پر لیویر نہیں کرو گے تو ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے پھر یہ اس کا پارٹ پر مل جائے گا لیکن بندے کا اس پر پارٹ نہیں مل جائے گا بندے کا سفر پارٹ خوشال ہونڈا ہی بھی نہیں ملے گا نہیں ملے گا اچھا کبیر بھئی یہ سمجھا دے کہ جنون آئل جو ہم مرسیکل کے اندر ڈالتے ہیں تو کون سا آئل ڈالنا ضروری ہے اور اس آئل پر سمجھا دے اور جنون آئل کی کیسے پہچانا میں ہو جنون آئل یہ اپنا سونڈک آتے ہیں اس میں آپ کس طرح معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ جنون آئل ہے تو اس کا یہ سیریل نمبر آتے ہیں سیریل نمبر چوبیز نو سو ستاسی اور یہ سیریل پھر یہ ڈکن کے اوپر بھی آتا ہے چوبیز نو سو ستاسی یہ کورٹ دونوں سیم ہو تو یہ پھر جنون آئل ہوتا ہے اپنی قادلس ہونڈا اور یہ کب کتنا سے بعد اس کو آئل کا چینج کرنا ضروری ہے یہ ایک ایک ہزار کلومیٹر کے بعد اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اس میں ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ آپ چلا کے اس کو چینج کریں گے تو آپ کا مبلل بھی کم ہوگا پھر اس میں پیٹرول کا خرچہ بھی زیادہ آئے گا اور آپ کے انجن کو بھی بھر خطرہ ہوگا اور اکثر اگر دو نمبر آئل ہیوز کرے اوریجنل نہ ہو تو اس سے بھی آئل کم ہوتا ہے انجن کے اندر خواہ مخواہ اس میں بھی آئل بھی کم ہوتا ہے وہ پیٹرول بھی زیادہ خرچہ کرتے ہیں انجن میں آواز بھی پھر شروع ہو جائے کبیر بھی آپ نے تو موٹسیکل کا سارا ہینڈل وغیرہ اور سب کچھ آپ نے کھول گیا ہے تو یہ اس کو فرنٹ فور کہتے ہیں تو اس میں سمجھا دیں دوبارہ کہ اس کا بھی یہ کھل گیا تو یہ مجھے زنگ بھی لگ رہا ہے اس میں یہ ستم میں اس کو ابھی کھول لیں گے یہ اندر سے بھی زنگ ہوگا اور دوسرے بات اس میں چھرے ہوتے ہیں وہ چھرے بازر ٹیم ٹوپ جاتے ہیں یا پھر گر جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہنڈل سخت ہوتے ہیں اور اگلے شاک یہ بھی آواز کرتے ہیں ابھی اس کو کھول گے وہ چھرے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو گریس کر دیں گے تو ابھی اس کا ہنڈل بسٹ ہو جائے گا اور وہ فرنٹ شاک جو جائے ہو گئے صحیح ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے اس کو کھول رہے ہیں اس لئے تو سارے چھرے خراب اس کے وئے اور زنگ بھی ہوئے ہیں اس کے سارے جی جی سارے زنگ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہنڈوں سے دیکھ لے اس میں گرے بھی ہیں تو اس وجہ سے اس کا ہنڈل سخت ہوتے ہیں اور آواز بھی کرتے ہیں یہ تو بہت خطرناک بھی اس کا تو سارا ہنڈل پس جائے گا تو یہ تو گرنے کا اور اس سرنڈ کا تو بہت سترہ ہوگا سو پرسنٹ چانس دے گا تو ابھی اس کی گریسنگ اس کو کریں گے اور اس میں چھرے چینج کر دیں گے چھرے چینج کریں گے اس کے بعد ہنڈل بسٹ ہی ہو جائے گا پیبیر بھی ہمیں دیکھا دیں کہ جو چھرے ابھی اس میں چینج کرنے یہ چھرے ابھی اس کو لگا لیں گے اس میں لگا لیں گے اس کا یہ سارا یہ پورانے تھے یہ پورانے تھے ابھی یہ نئے ڈالیں گے انشاءاللہ اس کا ہنڈل بلکل صحیح ہو جائے گا بلکل صحیح ہو جائے گا بلکل صحیح ہو جائے گا چھرے سے گو کرے lines ہمارے کبیر بھی ٹھیکلو ڈالیں گے سارے این ہے کبیر اچھا کبیر بھی موٹ سیکل تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ جی جی اسمائن بھائی یہ سلمان بھائی ہمارے اوپر شوروں کا کسٹمر تھا لیکن یہ ہمارے بلکشاب نہیں آتا تھا اب یہ فرس چانس سے ادھر آئے ہم نے کام کرائے اب یہ سلمان بھائی سائل بھی کرے گا بھائی سائل بھی کرے گا ابھی مزید اس سے پوچھ لیں گے سائل جو ہارے سبان بھائی سمبشو رہا دیں گے اس سے پوچھ لیں گے کہ سائل بھی کام ہم نے کی ہے اس کو پسند رہے کے نہیں آیا اس میں کیا کیا کام کیے سبان بھائی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اچھا جی میں پہلے کسی اور سے ٹیورنگ اور آئیل چینج کرواتا تھا بائیک کا کام کرواتا تھا یہ ریپیرنگ وغیرہ تو ابھی میرا فرسٹ ایکسپیرینس پوشال ہونڈا ورکشاپ میں ہو گئے میں نے ٹھوننگ کیے اور آئیل کیے اور یہ آگے ہینڈل کی چھرے وغیرہ ٹھوٹے ہوئے تھے اور گریس وغیرہ دیئے تو بائیک میں بہت زیادہ کام تھا آپ کے اس میں مسئلہ کیا تھا آپ کے اس میں مسئلہ کیا تھا آگے فرنٹ کا جو آپ کو تو اس میں بہت زیادہ آواز بھی کرتا تھا اور مجھے یعنی میں یوٹرنٹ لیتا تھا تو مجھے پیشیدگی ہو تھا کیونکہ وہ مجھے گراتا تھا ہیے ابھی میں نے اس پر ٹرائے لگائیے تو میں ہنڈرین ٹین پرسنڈ ہشال ہونڈا ورکشاپ اور ان کے سٹاپ سے سٹاپ سے سٹاپ سے سٹاپ سے ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کے سارے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز ہشال ہونڈا وزٹ کریں اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کا اوئل بلکل جینون ہے میرا یہ ایکسپیئنس ہوئا ہے زیادہ تر وہ آرکیٹ میں اور ورکشاپس میں اوئل دو نمبر ہوتے ہیں لیکن ان کا اوئل 110% کمپنی کا جینون ہے اور ان پہ وہ سیگیل نمبر لکھا ہوا ہے تو پلیز میرے ساتھ بھی انہوں نے ڈسکاونٹ کیا اور بائک میں 110% چینجز بھی آئے ہیں اور بہت زیادہ سموتھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز آپ وزیٹ کریں خوشحال ہونڈا ورکشاپ اور ان کا سٹارپ بہت زیادہ خوش اخلاق بھی ہے اور بہت زیادہ کوپریٹی بلے ہیں چینے شکریہ سلمان بھئی آکر بہت بہت شکریہ کبیر بھئی سلمان بھئی گانے میں کوئی مسئلہ ہو جنکل بھی پرس ہوتی آباس اکھتے اچھا اس میں وہ ایک بات مجھ سے گوئی ہوئی تھی کہ اس کے وہ ٹائروں میں چھال تھا تو اس سے وہ رم بھی خراب ہوتے ہیں لیڈر بھی خراب ہوتے ہیں لیڈر کے ربرز بھی خراب ہوتے ہیں اور دوسری بات کے وہ رم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتے ہیں اور چین بھی اس سے بہت جلدی ڈیلہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان کے سٹارپ نے کر دیئے تو میں اس سے بھی بہت زیادہ سیٹسپائیڈ ہوں اور پرائز بہت ریز بھی گلے آپ کو چکے ہیں تینکیو بہت شکریہ سلمان بھی مہربانی کبیر بھی آپ کو یہ بہت شکریہ اللہ حافظ